دل ہے تو دھڑکن ہے دھڑکن ہے تو جان ہے جان ہے تو جہان ہے جہان ہے تو ارمان ہے اور ان ارمانوں تک پہنچتے کامیابی بھرے قدموں کے نشان ہیں ہلو فرینڈز گوڈ ایوننگ ویلکم بیک ٹو می چینل ایزی کوکنگ وید شالو تو فرینڈز میں پھر سے حاضر ہوں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ یہ میری آج میں اپنے موم کی ریسپی بنانے جا رہے ہوں بچپن سے کھاتے آئی ہوں سوچا آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں اس کا نام ہے بینگنو والے لال مسور کی دال ایک نئی ٹویسٹ کے ساتھ میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی اگر آپ لوگوں نے نہ کھایا تو پلیس اگر بنا کے کھا کے دیکھئے گا ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے فرینڈز پھر ہم اپنی بینگنو والی لال مسور کی دال میں پڑھنے والے انگریڈنز دیکھ لیتے ہیں یہ میری فل ون کپ بھگوئی ہوئی ابھی میں نے اس کو دس پندرہ میریٹ کے لیے بھگو دیا تھا لال مسور کی دال ہے اور یہاں فرینڈز میرا ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون رائے دانہ پینچ آف ہنگ اور یہ میرے دو چھوٹے ٹکڑے دال چینے کے ہیں میرے چار لونگ ہیں دو چھوٹے لائچی کچھ چیزیں آپشنل ہیں مجھے تھوڑا ستڑکے میں کبھی کبھی اچھا لگتا ہے اس لئے ڈال رہی ہوں اور فرینڈز سے میرا ون تھوڑ ٹی سپون حلدی پاوڈر ہے فل ون ٹی سپون میرا دھنیا پاوڈر ہے 1 ٹی سپون سالٹ ہے half ٹی سپون میرا half ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا ریڈ چیلی پاوڈر ہے یہ میرا 1 تھرڈ ٹی سپون چاتھ مسالہ 1 تھرڈ ٹی سپون میرا یہ کشمیری ریڈ چیلی پاوڈر ہے and half ٹی سپون میرا سے تھوڑا سا کم گرم مسالہ ہے یہ ریڈی میٹ والا ہے اور یہاں فرینڈز یہ میرا ایک لار سائز کا بہنگن تھا اس کو میں نے اسے کٹ کر لیا ہے پانی میں ڈال کے رکھا تھا جس سے یہ بلیک ناو ابھی نکال کے رکھ دیا ہے اور یہ میرا 1 لارڈ سائز ٹومیٹو تھا یہ میرا 1 لارڈ سائز آنین تھا یہ میری 2 پرینچلیز تھی بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے یہ دو لیسن کی کلیاں میں نے اسی کرش کر لیا ہے اور یہ 6 سے 7 لیسن کی کلیاں تھی اسے میں نے باری باری چوب کر لیا ہے یہ ایک انچ ادرک کا ٹکڑا تھا اس کو بھی میں نے باری باری چوب کر کے رکھ لیا ہے تو چلیے پھر آپ بنانے کی پروسس میں چلتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنڈ سے ہاں میرا ککر میں نے رکھ دیا ہے اب دال ہے تو ککر میں ہی بنے گی تو میرا تھوڑا سا ہیٹ بھی ہو چکا ہے ابھی میں اس میں اویل ایٹ کرنے جا رہی ہوں یہ میرا 4-5 ٹی سپون کے قریب میں نے اویل ڈال دیا ہے ابھی یہ تھوڑا سا ہیٹ ہو جائے ابھی میری فلیم لو ہے میں تھوڑا سا میڈیم کر دیتی ہوں جس سے یہ تھوڑا سا جلدی سے ہیٹ ہو جائے پھر میں اس میں تڑکے آئٹ کروں گی تو چلیے فرنڈز پھر میرا اویل اچھے سے ہیٹ ہو چکا ہے اگین میں نے اس کی فلیم لو کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں دھوہاں بھی نکل رہا ہے اب تھوڑا سا لو فلیم کرنے کے کچھ سیکنڈ بعد میں اس میں تڑکہ ڈالوں گی ابھی ڈالوں گی تو جاتے ہی وہ مطلب جل سکتا ہے بس تھوڑا سا میں ویٹ کر لیتی ہوں کچھ سیکنڈز اگر آپ کا اویل اکتم سے زیادہ ہیٹ ہو جائے تو آپ بند بھی کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں اپنے چولا اور کچھ سیکنڈز بعد پھر آن کر لیجئے گا تو چلیے پھر اب میں اپنا تڑکہ اس میں ایڈ کر دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے خاصی ماترہ میں ایڈ کرنی کا اویل میں اسے ٹکنے بھی لگا ہے اب میں اس میں اپنا جو پرسٹ گالک تھا وہ ایڈ کر دیتی ہوں لو پھلے میں میری ایک دم سے اور اب میرا جو پٹا ہوا گالک تھا وہ ساتھ ہی اپنا جنجر بھی ایڈ کر لے رہی ہوں ہوں میں اسی سٹیج پہ سبزیوں کی کٹنگ چوپنگ آپ پہ ڈپینڈ ہے آپ گریوی کر کے بھی کر سکتے ہیں پیسٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں مجھے زیادہ تر کٹنگ پسند ہے لیکن بہت ساری ڈشز میں میں پیسٹ اور گریوی بھی ڈیوز کر دی ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ابھی میں اپنا گرین چلی بھی ڈال دے رہی ہوں ون منٹ تک لو پھلیم پر ہی ہم ان سکتیوں کو اچھے سے ڈھون لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے براون ہونے لگا تھا چلیے پھر ہمارا گارلک جنجر اور گریوی چلی اچھے سے کک ہو چکا ہے بھون چکا ہے بس لو پھلیم پر ہی ابھی ہے میرا چولا اب میں اس میں اپنا آنین ایٹ کرنے جا رہی ہوں آنین ایٹ کرنے کے بعد پھلیم میں اس کا فلیم سوڑا سا بڑھا لوں گی چلا گیا میرا سارا آنین ابھی میں لو ٹو میڈیم اپنا فلیم کو کر لیتی ہوں بہت زیادہ ہائی نہیں کریں گے بس ابھی ایک بار سٹر کر لیتے ہیں اپنے سارے ریکارڈنگ اچھے سے کلیر لے آپ لوگ کو دکھا پہو میری پھوری کوشش رہتی ہے کیونکہ میں ایک ہاتھ سے شوٹ کرتی ہوں اور ایک ہاتھ سے کچین کرتی ہوں تو کبھی کبھی سوڑا بہت مسٹیک ہو جاتی ہوں گی بہت میں پھوری کوشش کرتی ہوں آپ لوگ کو کوئی شکایت نہ ہو دیڑھ سے دو منٹ تک لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم اپنے آنین کو تھوڑا سا براؤن سٹیج پہ لے آئیں گے ہلکا سا تو فرنس میں نے یہ دیڑھ منٹ ہو چکا ہے میں نے فلیم اگر دم لو کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پیاج اچھے سی براؤن ہو چکا ہے ابھی میں اس میں اپنا بینگن اور ٹماٹر بھی ایٹ کر رہی ہوں یہ گیا میرا بینگن بینگنوں کے ساتھ ہی میں اپنے ٹماٹر اور پھر اپنے سپائسز بھی ابھی ایٹ کر دوں گی ایک بار تھوڑا سا چلا لیتی ہے فلیم ابھی ہمارا لو ہے بلکل اسے سے آرام آرام سے ہلکی ہاتھوں سے لو مکس کر لوں گی اب دیکھ سکتے ہیں اچھے سی مکس ہو رہا ہے ابھی میں اپنے سپائسز بھی ایٹ کر دے رہی ہوں سب چلے گئے اب اچھے سی مکس کر لیتی ہوں میں سب کے ساتھ میں دو منٹ تک میں ایسے ہی لو فلیم پہ اس کو بھون لوں گی مسالے کے ساتھ میں تو پرینٹس دیکھ لیتے ہیں ایک بار ہمارے مسالے کا کیا حال ہے دو منٹ پھو چکے ہیں بھونتے ہوئے لو فلیم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے بھولت رہا ہے ابھی میں نے بلکل بھی اسے پانی ایٹنگ کیا ہے اب میں اس میں اپنی دال ڈالوں گی اور پھر اس میں پانی ڈالوں گی چلیے دال ایٹ کر لیتے ہیں چلیے دال ہماری چلیے دال ہماری ایک بار دال کے ساتھ بھی میں اچھے سی سٹر کر لیتی ہوں میکس کر لیتی ہوں اپنے مسالوں کو اب میں اس میں پانی اٹ کرنے جا رہی ہوں ایک بار چلیے کر لیتے ہیں ہمارا پانی صحیح ہے اور تو نہیں پڑے گا ایور میں ہلا کے دیکھ لیتی ہوں یہ دال ویسے ہلکی مطلب بہت زیادہ گاڑی نہیں بہت زیادہ پتلی نہیں اس ٹائپ سے بنتی ہے میرے خیال سے فرنس میں اس میں دو سے ڈھائی کپ پانی ڈال چکی اتنا کافی ہے اور اب میں اس کا ڈھکن بند کر دیتی ہوں تین سے چار ویسل آنے تک میری ڈال پک کے تیار ہو جائے گی آپ کی کوکر پر ڈپینڈ ہے وہ کتنی ویسلز میں آپ کا کھانا پکاتا ہے تو چلیے پھر ملتے ہیں چار منٹ میں تو یہ لیجے فرنس فور ویسلز آف ہونے کے بعد میں میری کوکر کی سیٹی پوری طرح سے جو ڈاؤن ہو چکی تب میں نے ابھی کھولا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال ہماری اکی ایک دم ریڈی ہے میں آپ کو اب ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ لیجے فرنس میں نے اپنی ڈال کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیوریفل لگ رہی ہے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے پلیز ایک بار ضرور بنا کے دیکھئے گا میری موم کی ریسپی ہے اور موم کی ریسپی کبھی فیل نہیں ہو سکتی آپ لوگ بھی جانتے ہیں تو دیکھا اپنے فرنس کیسے جھٹ پٹ میں نے اپنی بہت ہی یونیک سٹائل میں اپکوس ویری تیسٹی ڈال مصور کی ڈال بنا کے تیار کر لیا آپ لوگ بھی ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹس میں بتائیں گا کہ آپ کو پسند آئی یا نہیں آئی ویسے موم کی ریسپی ہے فیل نہیں ہو سکتی تو چلیے پھر فرنس میری چانل کو سبسکرائب کیجئے لائک شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیر با بائی